پہلے مجموعہ سلواتو رسول سے ایک پارے کا جو مفہوم ہے وہ اور اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر تارمیر تلولی صاحب اور یہ مجموعہ سلواتو رسول تیس پاروں کا درود پاک ایک اپنے وقت کے کتب کا لکھا ہوا ہے حضرت عبد الرحمن چھوڑ ویرامت اللہ علیہ کا جو کسی کالیج یونیورسٹی مدر سے کسی استاد سے نہیں پڑے تھے علم لدنی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اور یہ عربی زبان میں ایسا کمال کے درود انہوں نے لکھ دیئے تیس پارے کے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں آج کون سا پارا ہے جی گائی صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ستھویں پارے پر گفتگو کریں گے اور اس پارے کا عنوان آپ نے قائم فرمایا سبحان اللہ حفظ صاحب کی شفاعت اور حفظ صاحب کے وسیلہ ہونے کا بیان سبحان اللہ گائی صاحب کی بلا اس پارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تسمیہ فاتحہ اور اخلاص تو ہر پارے کے اندر حضرت نے رکھی ہے اور اس کے عجیب معارف اور نکات بیان کیے ہیں اس کے ساتھ جو شروع کے ابتدائیہ ہے اس میں آیات مبارکہ سے قرآن اکیم کی آیات سے اور آدیس پاک سے حفظ صاحب کی شفاعت اور حفظ صاحب کے وسیلہ کے مرتبے کو مقام کو بیان کیا ہے اس کے اندر بہت سے ایسے نادر اوراد وسائف اور عقابر صوفیاء کی چیزیں بھی رکھ دی ہیں جو نایاب ہیں جیسے حضور گوسا ساکرین سیند شیخ عبدالقادر جلانی کا شورہ افاق ورد جو ہے کسیر آزم وہ صفحہ ستائیس سے چھتیس تک ہمیں یہاں ملتا ہے درود تنجینہ اپنے اس میں رکھا ہے درود آیات قرآنی رکھا ہے اور شیخ اکبر کا بڑا معروف قول ہے جس کو شیخ اکبر کا اقفار مولا بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عذر شیخ کی فتوہات مکیہ کا خلاصہ فصوص فصوص کا خلاصہ قبریت احمر اور قبریت احمر کا خلاصہ جو چند جملے ان میں ایک یہ جملہ ہے اس جملے پر گائی سب قبلہ کی مانا انداز سے اور علمی انداز سے تو بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن حضرت خاج عبدالرمان چوروی علیہ رحمہ نے جس طرح اس جملے کو صوفی کی احوال کے ساتھ مربوط کر کے بیان کیا ہے وہ نادر ہے اس کی مثال نہیں ملتی انہی کا حصہ پڑھنے والے اس سے ایک عجیب حکمت بصیرت و مارکت لیتے ہیں اچھا اب ہم درودوں پہ جب آتے ہیں تو جو درود آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ سے اسلام کی عجیب شان کو بیان کرتے ہیں اور ہمارے قلب و باطن کے اندر حضور کی محبت کا جو سمندر ہے اسے موجزن کرتے ہیں جیسے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ مصالح صلی اللہ علیہ وسیعہ محمد کہ درود و سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسیعہ اور آپ کی آل پاک پر کہ احباب کے وسیعہ کی بنیاد آپ کی ذات ہے اور وہ سارے اسباب جو ہمیں اللہ کی محفت تک پہنچاتے ہیں ان اسباب کی الف کی لام یعنی قلب آپ ہیں اس کی جان آپ ہیں یعنی آپ ہی کے ذریعے سے ذات حق تک وصل اور ذات حق تک رسائی اور ذات حق تک قربت نصیب ہے اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اسے حواجس سے ملسون کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسیعہ پر درود اور آپ کی آل پاک پر درود بھیج اور اس درود کی برکت سے میرے کلب میں گزرنے والے جو عدنا ترین خیالات ہیں ان کو بھی اپنے ارحام سے بدل دے اس میں بھی کوئی مادیت کا میری بشریت کا شائبہ نہ رہے اچھا اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اللہ مستسلی اللہ سیدہ محمدن و علیہ السیدہ محمدن ہندہ کلے طرفت این و تنفص نفس و تفقر قلب و حرکت نفس اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیج ہماری طرف سے آپ کی آل پاک پر درود و سلام بیج ہماری طرف سے اس لمحے کے اندر بھی اتنے میری زندگی کے وقفے کے اندر بھی جتنا آنکھ جپکنا ہوتا ہے یا جتنا سانس لینا ہوتا ہے یا جتنا دل میں کوئی خیال گزرتا ہے یا جتنا میرے جسم کی کوئی ریفلیکسیو یا انٹینشنل کوئی مومنٹ حرکت ہو سکتی ہے ان سب کے برابر بھی میری زندگی میں درود و سلام سے خالی کوئی وقفہ نہ رہ جائے یعنی زندگی درود و سلام بن جائے اب یہاں مجھے ڈاکٹر نظامی صاحب کا کل کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کل فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں شیطان کو پگانے کہ یہ لا حول کینی درود و سدروت ہے جب درود و سلام اس حال پہ جا پہنچے تو بلیس پھر کہاں سے آئے گا اور آخری درود پاک جن سانسوں میں جس خون کے حال قطرے میں درود پاک سما جائے گا اور دل کے ارتفکر میں یعنی آپ کچھ سوچتے ہیں اس نسبت سے سوچتے ہیں کوئی حرکت کرتے ہیں اس نسبت سے حرکت کرتے ہیں اور جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے آپ کہتے ہیں اس طرح کی چیز آپ سلسلیم کی بھی تھی اس میں درود و سلام آپ بیٹھے ہیں چار پائی پہ آپ کی تیار چار پائی پہ بیٹھے دیں آپ سلسلیم پہ پانی پی رہے ہیں آپ سلسلیم پانی پیا تھا آپ کے سلام یعنی سراپائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں میں قلب میں قیلات میں زین میں بسا ہوا اور آخری بات ہم آئیے طرف سے آپ did صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پڑھنے سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا آپ کی محبت اور اس کے دوام کے پھل کو چننے لگے وہا 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 اور صلی اللہ علیہ وسلم زرقہ کے ذریعے سے اس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والا اپنے ان باغات کو آباد کر دے جو کامیابی کے باغات ہیں جو فلا کے باغات ہیں یعنی حضور کا درود حضور کا سلام کوئی سلام بیجنا ہماری زندگی بن جائے اور ہر سمت ادھر ہی ہو بلے شاہ نے کہا تھا کہ حاجی لوگ مکہ نہیں جان دے اصلا جانا تخت ہزارے جتول یار اتول کعبہ پومی پھول کتابان چاہ رہے ہیں مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر تنولی جو ہے یہ حافظ ہے ان سلوات الرسول کا آپ نے غور کیا کل بھی زبانی پڑھ رہے تھے آج بھی زبانی پرسو بھی زبانی بس اتفاقات سے پکڑے جا رہے ہیں دوسرے تیس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں دوسرے اور چھپاتے رہے ہیں ہم سے اب پتہ چلا ہے آپ تو حافظ ہیں ماشاء اللہ